ہیلو فرنڈز تو آج ہم گئے علمشور حادق پیزا پہ جو لوگ مغلپورہ ایڈیا میں رہتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ جس زمانے میں پندرہ سولہ دوزار پندرہ سولہ میں جب کہیں اور کا پیزا نہیں ہوتا تھا مشہور اتنا تو مغلپورہ بس ایک ہی جگہ تھی جہاں اچھا پیزا ملتا تھا وہ تاہل ہاتھ میں جب آٹھویں میں تھی تو نہیں جب میں میٹرک میں تھی تو میری ایک دوست تھی جو بچپن کی چڑی بڑی دوست اس نے مجھے پہلی دفعہ پیسے جوڑ کے فریش پیزا کھلایا ایڈزا تینکیو بیری مچ اور تب میں نے دیس ایڈ کیا کہ یار فریش پیزا ہی یعنی حقیقی پیزا جو بیگریوں والے انڈے والے پیزے ہیں انہوں میں کیا رکھا ہوا ہے کے بعد میں نے بھی پیسے جوڑے اور اپنے گھر والوں کو ٹریٹ دی واپس آتے ہیں ہاتھی کی طرف تو یار محول اس کا اتنا کوزی مطلب میں ایک سپیکٹ نہیں کرتی ہم نے ہمیشہ یعنی دوزہ پنہ لے کے دوزہ تئیس سکھ ہمیشہ گھری اوڈر کیا یہ فرس ٹائم تھا کہ میں گئی ہمیں دیکھا کہ یار چلو ٹرائے کرتے ہیں ہمیں شین کا کھایا جیسا کہ پیزا تھا ہادیک سپیشل پیزا تھا ڈیٹ ان کے بالکل ویسے تھے جو مارکٹ میں چل رہے ہیں لیکن یہ کہنا ویسے توہین ہوگی سپیشل تھا کیونکہ جو میں نے دوزہ سولہ سترہ میں سپیشل کھایا تھا اس پر تو سوسیجز ٹیکن یا ہار چیز تھی اور یہ ایسے لگ رہا تھا انہا نورمال فجیتہ پیزا ہے لیکن اگر بات کی جائے کوالٹی کی تو بھائی رہا چیز جو انسان نے نسلی ڈالا تھا مطلب پل چیک کریں چیز کی اور جب نوالہ لیا پہلا تو تفلی ہو گئی بھائی صاحب میں نے کہا یار یہ صحیح پیزا ہے بلکل ٹھیک حقیقی پیزا باقی ہے آج کل بروڈ وے شوڈ وے اور پاپا جونز یہ سب بھائی میرے لیول کے نہیں ہیں میرے دیسی پیزا ہی کھاتی ہوں ہاں سے ہو جائے ہاں روٹی پہ اوپر تھالند خیر واپس آتے ہیں بھائی پہ اچھے تھی بھائی جس کو اسی کو مینو چاہیے جو کوئی میترہ ریسٹران جان سے پہلے پوری ریسرچ کرتے ہیں مینو کی اس کے لیے میں نے مینو کی ویچر لگا دیا چاہیں تو روکے دے لینے تو جان دیں تھینکیو سو مچ پر وچنگ اللہ حافظ